عموماً بچوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ انہیں اگر کسی چیز کا عادی بنایا جائے تو وہ بہت جلد ہی اس کے عادی بن جاتے ہیں اور یہ جو اسٹیکرز ہیں یا اس کے علاوہ جو چیزیں آج معاشرے میں بچے چھوٹے بچے خرید کر کے لاتے ہیں کبھی اپنے ہاتھوں پر کبھی اپنے رخصاروں پر اور کبھی چہرے پر کہیں بھی اس کو چپکا لیتے ہیں اور اس چیز میں وہ بڑی خوشی اور فرحت محسوس کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چور دروازہ ہے جو انہیں مغرب کی تقلید کی طرف لے کر کے جاتا ہے اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب پر لعنت کی ہے جو ٹیٹو بنواتے ہیں یا بناتے ہیں جسے ہم اپنی زبان میں گودنا گودنا یا گدوانا کہتے ہیں صحیح بخاری کے حدیث کے الفاظ ہیں لعن الواصل والمستوصل والواشم والمستوشم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنا گودنے اور گدوانے والے دونوں پر لعنت کی ہے اور عموماً زمانہ جاہلیت میں یہ عمل رخصاروں پر اور ہوتھوں پر جو ہے الگ الگ قسم کے نقش و نگار بنا کر کے کیے جاتے تھے اور آج اس کی تھوڑی بدلی ہوئی شکل جو ہے ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہے عموماً معاشرے میں ہم دیکھیں تو بہت سارے ہمارے بھائی ہیں بہت ساری بہنیں ہیں جن کے ہاتھوں پر جن کے بازو میں گلے کے اوپر پیٹھ کے اوپر الگ الگ رنگوں سے بنے ہوئے ٹیٹوز ہمیں نظر آتے ہیں تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو عمل شرعاً ناجائز اور درست بلکل نہیں ہے بلکہ اس کا کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کو مول لیتا ہے لہذا اس سے بچنا چاہیے اور ان تمام ذریعوں کا صد باب کرنا چاہیے جو اس تک ہمیں یا ہمارے بچوں کو پہنچاتے ہیں کیونکہ آج ہم نے ان کی تربیت میں تھوڑی سی ڈھیل دیا اور کتا ہی کی تو پتا چلا کہ ان کے بڑے ہونے کے بعد ہم ہی کسی اور سے شکایت کرتے فریں گے کہ بچہ یا بچی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے اس لیے اس سے بچنا چاہیے یہ شرعاً ناجائز عمل ہے اور بلکل اس سے پرہیز کرنا چاہیے خواہ ہمارے نوجوان بھائی ہوں یا ہماری بہنیں ہوں اللہ ہمیں اس کی توفیق دے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیراً